اروند کی جوال کو ارونجیٹلی مانہانی کیس میں دلی ہائی کوٹ سے جھٹکا لگا ہے ہائی کوٹ نے مجسٹریٹ کوٹ میں چل رہی آپ راتی کاربائی کے بابنے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے کہ جوال نے اچھے نیالے میں عزیدے کر کہا تھا کہ ایک ساتھ دونوں معاملوں کے چلنے کا حوالہ دے کر آپ راتی کاربائی پر روک لگانے کی مانگ کی تھی دلی کے مکمندری اروند کیجریوال کو بدھوار کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب دلی اچھے نیالے نے ویتمندری ارونجیٹلی دوارہ ان کے اور عام آدمی پارٹی کے انہی نیتاؤں کے خلاف دائر مانہانی کے فوجداری معاملے میں نیچلی عدالت کی کاربائی پر روک لگانے کی ان کی یاچکہ خارج کر دی عدالت نے کہا کہ اس میں دم نہیں ہے جو کیجریوال صاحب کی یاچکہ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوجداری کے اس کو روکا جائے اور دیوانی کے اس کو چلائے جائے وہ خارج ہو چکی ہے ہم نے یہ بحث کی تھی اور یہ گزارش کی تھی ہائی کورٹ سے کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں ایک میں سزا ہوگی ایک میں ان کو ڈیمیجز کمپنسیشن دینے پڑیں گے اور دونوں چیزیں الگ ہیں ان کے پیرامیڈرز الگ ہیں وہ چیز جو ہم نے بحث کی تھی وہ ہائی کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور ہائی کورٹ ہماری بات مان کے یاچکہ خارج کر چکا ہے کورٹ نے صاف کہا کہ عدالت کے سمکش کچھ بھی ایسا نہیں پیش کیا گیا جس سے یہ لگے کہ سی ایم ایم کے سمکش فوجداری کاریوائی کانونی پرکریہ کا دور پیوگ ہے اور نیائی کے لیے اس عدالت کے آدیش کی آبشکتہ ہے دراصل دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال سمیت پانچ انیا آپ نیتاؤں نے ویت منتری ارون جیٹلی پر ڈی ڈی سی اے میں کتھت انیا میتتا کو لے کر گمبیر آروپ لگائے تھے اس پر ارون جیٹلی نے کیجریوال اور پانچ انیا آپ نیتاؤں کا خلاف اپرادھک مانہانی کا مقدمہ درز کرایا تھا اور دس کروڑ روپے کا حرزانہ مانگا تھا ماملے میں اروند کیجریوال کے علاوہ آپ نیتاؤں کمار بشواس آسوتوش راگم چڑھا سنجے سنگھ اور دیپک واج پہ ہی گواروپی بنایا گیا ہے جیٹلی نے اپنے اور اپنے پریوار بالوں پر لگے آروپوں کو حاصل سیاست پت بتاتے ہوئے رشتہ چار کے آروپوں کو سریعے سے خادش کر دیا تھا اس کی بات کیجریوال نے ہائی کوٹ میں یہ آچکہ دائر کر عدالت سے انورود کیا تھا کہ وہ جیٹلی دوارہ دائر کیے گئے مقدمے کو خادش کر دے عدالت نے کیجریوال کو راحت دینے کے بجائے یہ کہتے ہوئے ان کی آچکہ خادش کر دی کہ ان کی مانگ ترکہین ہے انیل پونیا کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیسک ڈیٹی نیوز